دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بارہ بائی پندرہ ہاؤس ڈیجائن یا ہاؤس پلانجی ہیں دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوگے یہ موڈل آج ہم ڈسکس کریں کہ بہت ہی بہت بہترین ڈیجائن ہے اور بہترین اس کا فرنڈ الویشن بہت ہی بہترین منایا ہے میں نے تو آپ اسی کو ڈسکس کریں گا اگر ہم بات کریں اس کی چوڑائی ماتر بارہ فٹ ہے دوستو بارہ فٹ اور لمبائی کی بات کریں تو پندرہ فٹ ہے بہت ہی چھوٹا گھر ہے لگ بگ ایک سو اسی سکوائر فٹ میں یہ مکان پورا آپ کا ریڈی بن کے تیار ہے اور یہاں پر سب ہی بہترین باتروم رومز ساری چیزیں آپ کو ملنے والی ہے بارہ بائی پندرہ میں تو یہ موڈل کیسا لگ رہا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں سیسے ویڈیو کو جرور لائک دوستو ابھی سے کر دیں اور یہ موڈل بہت ہی بہترین آپ کو دکھنے والا ہے میں یہاں پر میں نے تین فلور ڈیجائن کی ہیں تو میں دیکھئے کہ آج یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے فرسٹ آنڈ سیکنڈ فلور ہے اور باؤنڈی چاروں طرف سے میں نے اوپر دے دیا ہے تو یہ پورا موڈل آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فرسٹ آنڈ سیکنڈ فلور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وار وزیٹ کر رہے ہیں اس مال ہوس پلان پر تو دوستو ہمارے چینل کو آپ جب سبکائب کر لیں ریڈ کل کے پٹن پر ایک لکھ کر کے اور شاہد شاہد ویل آئیکن جبا دیں اس سے میرے آنے والے سے ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں اور میں آپ تک ساری انفارمیشن پہنچا سکوں یہاں پر بہت ملٹیپلز آپ کو گھر کے نقصے مل جاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ انہیں بنوا سکتے ہیں تو چلو پورا ڈیجائن ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہمیشہ کے طریقے سے ہم اس کو کریں گے ٹرانسپیرنٹ جیسا کہ میں سب سے پہلے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کر کے اس موڈل کو دکھاتا ہوں تو یہ موڈل دیکھیں کہ جب ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا تو یہ آپ کو ایسا دیکھتا ہے اور بہترین موڈل آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک ساری چیزیں یہاں پر دیکھ جاتے ہیں ٹرانسپیرنشی میں تو اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ایک سبسکائبر تھے ان کے کہنے پر یہ موڈل میں نے ڈیجائن کیا ہے جس کا سائج ہے ماتر بارہ بائی پندرہ دوستو بارہ بائی پندرہ بہت ہی کم جگہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ موڈل ڈیجائن کیا ہے تو فرنٹ سے تو آپ یہ مکان ایسا دیکھ پائیں گے تری سائج کلوجڈ ہے تینوں طرف گھر بنے ہوں گے صرف سامنے سے روڈ آپ کی نکلا ہوگا اور وہیں پر یہ بارہ فٹ میں مکان بنا ہے اور بہتی بیدرین تو چلی ہم اس کا سوالی گراؤن فلور پر آپ کو ہم لے چلتے ہیں تو جیسے آپ اس کے گراؤن فلور پر آئیں گے تو یہ اس کا گراؤن فلور میں تھوڑا جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں فرنٹ سے یہ دیکھے اس کا گراؤن فلور ہے سامنے سے یہ لوگ آپ کو ایسا دیکھے گا اس کا مین ڈور ہے اور اس کو پر ونٹلیشن کے لئے ایک میں نے ونڈو دیا ہے یہاں پر دو اسٹیئرز دیئے ہیں آپ جیسے اسٹیئرز کے مادم سے اور یہ دوستو میں نے ونٹلیشن کے لئے گلاسز کا یوچ کیا یہ ایک ریجائننگ کا پارٹ ہے یہ آپ کریٹ کروا سکتے ہیں جیسے آپ اسٹیئرز کے مادم سے مین گیر سے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے اسٹیئرز دو فٹ چڑھنے کے لئے دوستو اور راؤنڈ کر کے دو فٹ پھر سے آنے کے لئے اور اسٹیئرز کو بناتے سامنے آپ کو وشیح سے دھیان یہ دینا ہوگا کہ جب آپ بہار سے آ رہے ہوں گے تو تو دیکھیں گے جب اگر آپ اسٹیئرز یہاں سے چڑھا رہے ہیں تو پانچ فٹ تک آپ کو اس کے سامنے جو یہ دیوال بنائیں گے آپ اس کے سامنے پانچ فٹ تک اچائی ہو جائے نہیں تو آپ کو گشنے میں اندر پرابلم ملے گی کیونکہ یہاں پر تو یہ جو اچائی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ لگوک سات فٹ پر آپ کو آنا چاہیے اس کے ساتھ فٹ کے بعد آپ کا جو اسٹیئرز ہے وہ ملنا چاہیے کیونکہ آپ کو یہی سے انٹری کرنا ہے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو مات دو فٹ جگہ بچے گی ایسے ابھی کیا ہے دو فٹ آنے کے لیے دو فٹ جانے لیے ٹوٹل چار فٹ کا جینہ ہے جس سے آپ آسانی سے نیچے سے نکل سکتے ہیں جیسے آپ نکل کر اندر آتے ہیں تو سب سے پھلے یہ کہ روم ٹائپ کا آپ کو مل جاتا ہے لیکن پہلے یہاں پر میں روم نہیں دیجائن کیا ہے ہے ان کا اگر آپ کو ایک جیک سائج جاننا ہے دوستو لیٹرنگ باتروم کا کچھن کا اس روم کا اسٹیئرز کا تو آپ ہماری ویب سائٹ پر وزیٹ کریں جس کا لنک میں دسکرپسن میں دے دیا ہے یہ دیکھئے موڈل نے یہاں پر میں نے دے رکھا اس ویب سائٹ پر جیسے آئیں گے اسمالہوسپلان ڈاٹ کام پر میں نے لنک دیا ہے تو یہاں پر آئیے گا اور اس موڈل کو مات 99 روپیز میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنا آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا سیمپل سی پروسیز نام پتہ ڈال کر اور آپ 99 روپیز جیسے اپنے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو اس کی 2D ایمیجز 3D ایمیجز سبھی ایمیجز with size with dimension آپ کو مل جاتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ پر اور جب فائل میں وہاں پر آپ کو extract کر کے سبھی فائلیں آپ دیکھ چکتے ہیں اور اس کے آئیڈیا لے سکتے ہیں اور گھر بنوا سکتے ہیں تو اس کا لنک میں تو چلیے میں اس کو تھوڑا جوم آؤٹ کر لیتا ہوں اب اس کے چلتا ہوں فرسٹ فلور پر یہ دیکھئے کہ فرسٹ فلور ہے دوستو کبھی بہترین سا لک دیا یہ صرف ڈیجائننگ کا پارٹ ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے جیسا وہ سٹیرز کے مادیم سے پھر سے اوپر آئیں گے تو یہ دیکھئے گا صرف یہاں پر آپ آئیں گے اور یہی سے آپ کو بہت بشیز دھیان دینا جیسے آپ اوپر یہاں تک آئیں گے تو یہ والا جو روم میں نے ڈیجائن کیا ہے پیچھے اس میں یہاں پر جگہ ہونی آوشک ہے کیونکہ آپ کو یہی سے آئیں گے اور پیچھے تھوڑی سی جگہ چھوٹ جائے کہ اس میں آپ کچھ بھی ڈیجائن کر سکتے ہیں پوجہ گھر سٹور روم اور اس کا دوہاں سے مل کر آئیں گے تو یہ آپ کے ایک بیٹڈروم مل جاتا ہے اوپر اور یہاں سے آپ یہ بیٹڈروم کا سائز بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر واش کر سکتے ہیں یہ مل جاتا ہے مین ڈور اس ویڈروم گلابز پر جائیں گے اور یہ آپ کو اوپن سپیس مل جاتا ہے ساتھ ساتھ دو سے ڈھائی وٹ کا یہ بالکنی آپ کو ملتا ہے یہ آپ کا گلاسیس کا یوز کیا ہے یہ ڈیجائننگ کا پارڈ ہے یہاں ہی وینڈو کا میں نے یوز کیا ہے تو یہ تو اس کی بات ہوگی فرسٹ فلور کی سیم ٹو سیم دوستو منا ہے اس کا سیکینڈ فلور دیکھئے آپ جیسے بس یہ آپ ساتھ دیجائننگ میں ڈیفرینس ہے اور یہ بس اور ساری چیزیں وہی بنی ہیں دیکھئے وہی روم کیونکہ جگہ تو بہت لیمٹیڈ ہے آپ کو ساری چیزیں وہی پر رجیسٹ کرنی پڑیں گی تو یہ پورا موڈل جیسے کہ آپ دیکھ پا رہو کہ ماتر بارہ بائی پندرہ میں دوستو یہ پورا موڈل فائنل موڈل یہ آگیا یہ آپ کا لاشٹ میں اوپر تین فٹ کا چارو تر بانڈی ہے گلاسیس کا یوچ کیا ہے یہ آپ کا ڈیجائننگ کے پارٹ ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ بارہ بائی پندرہ میں کتنا خوبصورت ترے ڈیجائن میں نے کریٹ کیا ہے اگر آپ کا بھی کوئی ریکوائیرڈ موڈل ہے تو مجھے کبینڈ کریں شاہر شاہر ڈیوک لائک سے جرور کر دیں اگر ہمارے چل سا بھی تک آپ جڑے نہیں تو پلیز جرور جوڑ جائیں تھانکس وارچ